مفتی صاحب اولادِ نرینہ کیلئے کونسی قرآنی آیات پڑھنی چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کی دعا کی رب بحبلی من الصالحین یہ قرآن کی آیت ہے تو یہی دعا جو انبیاء نے مانگی ہے یہی دعا مانگیں رب بحبلی من الصالحین حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب بلا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے تنہا مت چھوڑیے رب بلا تذرنی فردن اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑیے وانت خیر الوارثین اور آپ بہتر وارث ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی یہی جو دعائیں ہیں جو انبیاء نے مانگی ہیں ظاہر ہے یہ مقبول دعائیں ہیں ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انبیاء کو نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے تو اسی یقین کے ساتھ پڑھیں بلکہ مانگیں پڑھنے سے زیادہ مانگیں اس کا ترجمہ سمجھ کے رب حبلی من الصالحین کا مطلب ہے یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے تو ان الفاظ میں آپ دعا مانگیں سمجھ کر تو اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ نرینہ اولاد کی توقع رکھنا یا اس کی دعا مانگنا یا اس کی خواہش کرنا یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے ایک ہے کہ انسان بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرے غم کرے پریشان ہو اس کی تو قطعا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے اور ایک ہی ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا کر تو بعض لوگ اس چیز کو دین سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ کسی پہ سختی کریں گے نا تو بس یہ دین ہے کہ نہیں تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ غلط بات ہے غلط بات اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ غلط دعا نہیں کر سکتے اس لیے انسان کے دل میں طبعی فطری خواہش ہوتی ہے اس کو اللہ سے دعا مانگنی بھی چاہیے مانگتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ظلم ناانصافی جانبدارانہ رویہ اس کی شریعت بالکل بھی گنجائش نہیں دیتی